اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ موٹروے میں اور ہائیوے میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ سوال کافی عرصے سے کمنٹس میں اور انباکس میں لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کافی لوگ ہیں ان میں سے دو نام مجھے جاد ہیں ایک کامران انساری صاحب ہیں اور دوسرے فیصل اجاز صاحب ہیں ان دونوں نے کافی دبا مجھے انباکس بھی کیا ہے کہ سر موٹروے اور ہائیوے میں ڈیفرنس بتا دیں تو یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا پانچ سے چھے چیزیں اور لکھی پڑی چیزیں ہیں مطلب ایکزیکٹ میں آپ کو پانچ سے چھے چیزیں جب بتاؤں گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ موٹروے میں اور ہائیوے میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ویسے تو موٹی موٹی چیزیں سب کو پتا ہوتی ہیں دو تین چیزیں ہیں جو کم لوگوں کو پتا ہوتی ہیں چلیں جی سب سے پہلے تو جی فینسنگ موٹروے کے اوپر فینسنگ ہوتی ہے پراپر یعنی فینس ہوتی ہے پھر ورج ہوتی ہے پراپر اسٹرکچر ہوتا ہے اس کے بعد گارڈ ریل ہوتی ہے کہیں پہ ہوتی ہے کہیں پہ نہیں ہوتی جہاں پہ چڑھائی ہوتی ہے وہاں پہ گارڈ ریل ہے جہاں پہ چڑھائی خاص نہیں ہے یعنی موٹروے اوپر نہیں ہے وہاں پہ وہ گارڈ ریل نہیں ہوتی اس کے بعد جو ہے نا وہ روڈ شروع ہو جاتا ہے یعنی ہارڈ شولڈر فرسٹ لینڈ سیکر لینڈ تھرل لینڈ اس کے بعد کریش بیریئر اچھا کریش بیریئر بھی موٹر وے میں کہیں پہ ہوتا ہے کہیں پہ نہیں ہوتا جس طرح ایم ون پہ گرین بیلٹ ہے اور ایم ٹو پہ اور ایم فائیو پہ ایم فور پہ یہ کریش بیریئر سے ہیں تو یہ میں آپ کو پھر اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایکسپریس وے میں اور موٹر وے میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ان میں آ جاتا ہے اچھا ابھی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر تو یہ پراپر اسٹرکچر ہوتا ہے جبکہ ہائیوے میں اس طرح نہیں ہوتا ہے ہائیوے کا اس طرح پراپر اسٹرکچر نہیں ہوتا یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں یہ دوسرے ممالک کی انٹرنیشنلی بات نہیں کر رہا یعنی موٹر وے پہ کوئی بغیر انٹرچینج کے نہیں جوائن کر سکتا یعنی مقصوص انٹرچینجز ہوتی ہیں مقصوص انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہوتی ہیں ہوتی ہیں جبکہ ہائیوے میں بہت زیادہ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہوتی ہیں مقصوص نہیں ہوتی یعنی تقریباً آپ دیکھ لیں کہ بائی پاس پہ دو تین کٹ ہوتے ہیں ہر جگہ کٹی بنے ہوئے ہیں موٹر وے ہائی سپیڈ فاسٹر سیفر اینڈ مور ایفیشن روڈ ہوتا ہے ہائی سپیڈ کیس طرح یعنی موٹر وے پہ تقریباً آپ دیکھ لیں کہ ون ٹوئنٹی سپیڈ لیمٹ ہوتی ہے ون ٹوئنٹی میرا خیال ہے کہ جو ٹو لین موٹر وے ہیں جس طرح ایم فور ہیں وہاں پہ یہ ہائیوے کی طرح ہنٹریڈ سپیڈ لیمٹ ہے باقی تقریباً پہ جو تھری لین ہے یعنی ٹو لین کا مطلب میرا ہے کہ ایک دو لین اس طرف ہے دو لین اس طرف ہے یعنی تھری لین کا مطلب میرا یہ ہے کہ تھری لین اس طرف تھری لین اس طرف یعنی یہ سکس لین ہم اس کو کہیں گے ٹھیک ہے جی جہاں پہ سکس لین روڈ ہے موٹر وے پاکستان میں تو وہاں پہ سپیڈ لیمٹ جو ہے وہ ون ٹوئنٹی ہے اور جہاں پہ فور لین ہے وہاں پہ ون ہنڈریڈ اور ایچ ٹی وی کے لیے نائنٹی تو یہ فرق ہوتا ہے بارہال کوئی ہرڈلز نہیں ہوتی کسی جانور یا پیدل لوگوں کا آنا مطلب یہاں پہ ممنوع ہوتا ہے موٹر وے کے اوپر نہیں آ سکتا آپ کو خطرہ نہیں ہوتا یا بلفرد کبھی 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 کوئی آ جاتے ہیں فینسنگ نہ ہونے کی وجہ سے یا فینسنگ کٹ جانے کی وجہ سے یا فینسنگ لوگ چوری کر لیتے ہیں جہاں پہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا جن کو فینسنگ کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے تو وہاں پہ وہ لوگ چوری کر لیتے ہیں اور پھر ان کے بچے ہی موٹر وے کے اوپر آ جاتے ہیں اور ان کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں لیکن یہ بات لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ میں فنس چوری کروں گا تو پھر یہ میرا ہی نقصان ہے میری قوم کا نقصان ہے میرے بچوں کا نقصان ہے بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے تو موٹروے پہ یہ خطرہ نہیں ہوتا اس لئے فاسٹر سیفر ہوتا ہے ہائیوے پہ یہ خطرہ ہوتا ہے کبھی کہیں سے کوئی خانور کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے کہیں پہ کوئی بندہ آ جاتا ہے یعنی خطرہ لگا رہتا ہے موٹروے کے لئے سپیسفک رولز اینڈ ریگلویشنز ہوتے ہیں مثال کے دور پہ کس طرح موٹروے پہ آپ سکسٹی فائیو سپیڈ لیمٹ سے کم نہیں چل سکتے ہیں کم سے کم آپ سکسٹی فائیو پہ ہی چلیں گے موٹروے کے اوپر جبکہ ہائیوے پہ اس طرح کی کوئی سپیڈ لیمٹ نہیں ہے یعنی کم سے کم والی سپیڈ لیمٹ نہیں ہے اس کے علاوہ یوٹرنز موٹروے کے اوپر یوٹرنز نہیں ہوتے اگر ہوتے ہیں تو آم اوام پبلک کے لئے نہیں ہوتے وہ امرجنسی کی صورت میں یوز کیے جاتے ہیں اور موٹروے پولیس کے اندر میں ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے یوٹرنز کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹرینڈ ہیں باقی آم اوام پبلک کے لئے وہ یوٹرنز نہیں ہوتے جبکہ ہائیوے پہ یوٹرنز آم اوام پبلک کے لئے ہوتے ہیں پرابر یوٹرنز بنے ہوتے ہیں وہاں پہ allow ہوتا ہے کہ پبلک جو ہے وہ وہاں سے پراپر طریقے سے یوٹرن لے سکے یوٹرن کا بھی میں نے طریقہ آپ کو بتایا تھا بڑا سیف لی آپ نے یوٹرن لینا ہے تو اس کے اوپر میری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے اچھا موٹروے کے اوپر اسپیسفک ٹائپ آف ویہیکلز الاؤڈ ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ ایکٹر ٹرالی نہیں آ سکتی موٹروے کے اوپر موٹر سائیکل نہیں آ سکتی رکشہ نہیں آ سکتا اس طرح کی ویہیکلز موٹروے کے اوپر الاؤڈ نہیں ہوتی موٹروے کے اوپر اسپیسفک ٹریفک الاؤڈ ہوتی ہے جبکہ ہائیوے کے اوپر یہ ساری چیزیں جو لنک روڈز پہ چلتے ہیں موٹر سائیکل ہے رکشہ ہے چنگچی ہے اس کے علاوہ ٹیکٹر ٹرالیز ہیں یعنی ہارویسٹرز ہیں یہ ساری چیزیں جو ہائیوے پہ چلتی ہیں موٹروے پہ یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں یعنی اسپیسفک ٹائپ آف ویہیکل آپ کو موٹروے کے اوپر ملے گی ہائیوے پہ آل ٹائپ آف ویہیکل آپ کو مل جائے گی اور موٹروے کے اوپر جو سائن بورڈز لگے ہیں ان کا جو کلر ہوتا ہے وہ میجارٹی آف سائن بورڈز کا کلر گرین ہوتا ہے جبکہ ہائیوے کے اوپر میجارٹی آف سائن بورڈز یا جو وارننگ کاشن بورڈز لگے ہوتے ہیں ان کا جو کلر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلو یعنی موٹروے کے اوپر گرین کلر موسٹلی یوز ہوتا ہے اور ہائیوے کے اوپر بلو کلر موسٹلی یوز ہوتا ہے تو جی میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی اور فردن فردن ان کو بریف بھی کر دیا میں آپ کو ایک منٹ میں ساری چیزیں ابھی دوبارہ بتاتا ہوں موٹروے میں فینسنگ ہوتی اپرا پر جبکہ ہائیوے میں نہیں ہوتی ہائی سپیڈ فاسٹر سیفر اینڈ مور ایفیشن روڈ ہوتا ہے موٹروے جبکہ ہائیوے میں یہ چیزیں کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی اس کے علاوہ مقصوص انٹری اور اگزٹ پوائنٹس ہوتی ہیں موٹروے میں جبکہ ہائیوے میں مقصوص انٹری اور اگزٹ پوائنٹس نہیں ہوتی اس کے علاوہ اسپیسفک رولز اپلائے ہوتے ہیں موٹروے کے اوپر جس طرح سپیڈ لیمٹ میں نے آپ کو بتا ہی کم سے کم سکسٹی فائیو جبکہ ہائیوے پہ اس طرح کوئی کانسپ نہیں ہے موٹروے کے اوپر یوٹرنز الوڈ نہیں ہوتے جبکہ ہائیوے کے اوپر یوٹرنز الوڈ ہوتے ہیں عام پبلک کے لیے اس کے علاوہ اسپیسفک ٹائپ آف ویہیکلز الوڈ ہوتی ہے موٹروے کے اوپر جبکہ ہائیوے کے اوپر اسپیسفک ٹائپ آف ویہیکل کا کوئی کانسپ نہیں ہے تیبن ساری گاڑیں ہائیوے کے اوپر چلتی ہیں موٹرے کے اوپر تقریباً گرین کلر یوز ہوتا ہے اور ہائیوے کے اوپر تقریباً بلو کلر یوز ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ پانچ چھے ڈیفرنسز تھے اس کے علاوہ اگر کوئی ہیں تو مجھے کمیٹس میں بتا دیں میں کریٹ کرلوں گا یا اگلا جو میں ویڈیو بناوں گا ایکسپریس ویز اور موٹر ویز میں فرق وہ اس کے لیے آپ ویٹ کریں اور یہ چیزیں جو میرے سے رہ گئی ہیں جو آپ کمیٹس میں مجھے بتائیں گے جو مجھے ویلٹ لگیں گی میں پھر وہ اگلی ویڈیو میں شامل کرلوں گا تو جی میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو دعا میں یاد رکھیں اگر سمجھ آگئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر لازمی فالو کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ